عام طور سے دیکھتا ہوں بعض لو بہت نمازی ہوتے ہیں اولاد نمازی نہیں ہوتی اور اولاد کو نماز کے لیے بولتے بھی نہیں بلکہ بسا وقت تو گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑے والی صاحبے انہوں نے فجر کے وقت دھیرے سے دروازہ کھولا نماز کی لے گئے ان سے پوچھے کہ بھائی اتنے دھیرے سے دروازہ کھول کے آپ نماز کے لیے کیوں جا رہے ہیں وہ جواب دیں گے زور سے دروازہ کھولوں گا بیٹا سو رہا ہے بیٹا جاگ جائے گا اس کو چھ بجے جوپ پر نکلنا ہے آپ کو بیٹے کی چھ بجے کی جوپ کی فکر ہے اور بیٹا نماز میں پڑھنے سے جہنم میں جلے گا اس کی فکر نہیں ہے اللہ اکبر آپ کو جس طرح اپنی اولاد کو بلکہ ہم سب کو اپنی اولاد کی دنیا کی جیسے فکر رہتی ہے اس کے سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں چاہی دنیا کے فکر کو کوئی منا نہیں کرتا ہے دنیا نے فکر کر رہی ہے اگر ہم نہیں کرتے یاد رکھیں دنیا کے فکر نہیں کرتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی آتے ہم ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم کچھ کماتے دھماتے نہیں ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی آتے ہیں ہم بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہم اللہ کے لئے گنہگار ہوں گے گنہگار ہوں گے کہ ہم نے تم کو ہاتھ پاؤ دیا تھا تو نے حلال لوگ کیوں تغاز نہیں کی تم نے جوپ کیوں نہیں کیا دوکری کیوں نہیں کی شریعت کے بائیلنس کو سمجھنا ہے بعض لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں بعض لوگ بہت دنیا دار ہوتے ہیں بائیلنس سمجھئے جس طرح جوب پر جانا حلال لوگی کمانا کاریں ثواب ہیں اس سے کہیں زیادہ فجر کی نماز نماز سے پڑھنا کاریں ثواب ہیں دونوں کی کوشش ہے دونوں پر عمل کرنا چاہیے آج جب دونوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری آخرت بھی بنے گی